امام محمد تقی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ امام نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے امام امام ہوتا ہے وہ عالم الغیب ہوتا ہے وہ حادی ہوتا ہے وہ نیک ہوتا ہے نیکے پھیلاتا ہے وہ برائیوں سے دور ہوتا ہے برائیوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے حقیقتیں وہ جانتا ہے امام کی حدیث ہم صد کے لئے مشل رہا ہے امام ہمیں اچھائیوں کی جانب لانے کے لئے ہوتی ہیں امام ہماری ہدایت کے لئے ہوتی ہیں امام کی حدیثوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور اس بارے میں غور فکر کرنا چاہیے امام کی حدیثوں پر عمل کرنے سے ہمارے لئے فائدہ ہے ہماری زندگی میں نکھار آئے گا ہمارے دین و دنیا میں ہمیں سعادت ملنے والی ہے امام کی اسی حدیث میں امام فرماتے ہیں کہ شریر لوگوں سے جو ہے تمہیں بچنے کی ضرورت ہے وہ لوگ جو شر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں دائیت سی بات ہے آپ کو معلوم ہے کہ امام محمد تقیل علیہ السلام کے زمانے میں بہت سے فرقے تھے کچھ غالی تھے کچھ واقفیہ تھے کچھ زیدی تھے اور دوسرے لوگ تھے جن کے عقائد منحرف تھے جن کے ایمان منحرف تھے تو امام نے فرمایا کہ شریر لوگوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے ان سے بچنے کی ضرورت ہے وہ لوگ جو قوم میں جو قبیلے میں جو معاشرے میں شر پھیلاتے ہیں اسے جو ہے اس سے دور رہنا چاہیے اس طریقے سے دور رہنا چاہیے کہ جیسے زہر آلو تلوار سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے امام نے فرمایا کہ ان شریر لوگوں کی پہچانی یہ ہے کہ وہ دیکھنے میں تو اچھے نظر آتے ہیں لیکن ان کی اثرات بہت برے ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم امام کی حدیث پر بھی مرمتوجہ ہوں جو لوگ شر پھیلاتے ہیں جو اصحاب شر شمار کی جاتے ہیں ان سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے